ہم کریں گے ٹربل شوٹ، ایڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس، آل راؤٹنگ پروٹوپول یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو جاتے ہیں سب سے پہلے کہ ایڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس ہے کیا ایڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس جس کو ہم اے ڈی بھی کہتے ہیں شارٹ کٹ میں اور یہ ایڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس رینکنگ کی طرح ہے بار بار میں یہی ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ یہ رینکنگ ہے جس طرح فٹبال میں یا ہاکی میں یا کرکٹ میں سپیشلی جو کرکٹ کی پوائنٹس ہوتے ہیں باولرز جو ہوتے ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں رینکنگ اور بیسٹ مین جو ہوتے ہیں ان کے الگ ہیں اور جو آل راؤنڈرز ہوتے ہیں ان کے الگ سکورنگ ہیں اور اسی ساب سے ان کی درجہ بندی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ویرات کولی ہے یا بابر آزم پاکستان کا ہے تو ون ٹو پی یاری کی پوائنٹنگ یا باقی جو بیسٹ مین ہے تو وہ اسی ٹاپ ٹین میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جتنا کلوز ہوگا زیرو کے پاس وہ سب سے ہائی اثر ہوتا ہے اسی طرح ایڈمنیسٹریٹو ڈسنٹ جو ہے یہ زیرو سے لے کے 255 تک اس کی ویلیو ہے اور یہ کانسپٹ راؤنگ میں نہیں ہے ہر فاروال میں بھی یہ کانسپٹ ہے پوٹی گیٹ فاروال میں بھی یہی ہے 255 تک ہے پالوالٹو میں جو ہے اس میں یہ ویلیو تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے لیکن وہاں بھی کانسپٹ سیمیلر ہے باقی چیک پوٹ میں سارے فاروال میں ایڈمنیسٹریٹو ڈسنس کے کانسپٹ ہوتے ہیں سیم اسی طرح سسکو کی راؤٹرز میں بھی ہے اور یہ ریلائیبیلیٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹو ڈسنس یا ایڈی جس کو ہم شارٹکٹ میں کہتے ہیں یہ ایک فیچر ہے جس کی راؤٹرز کیا کہتے ہیں بیسٹ پاتھ فانڈ آؤٹ کرتے ہیں اس سچویشن میں جب ایک سے زیادہ راستے ہو سپور اگر آپ آفیس جا رہے ہو اور آپ کے پاس دو راستے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی پروسیجر تو آپ اپلائی کرو گے کہ کون سا راستہ چوز کرنا ہے ایک جگہ جا رہے ہو اور دو راستے آئے اور کسی نے کہا کہ دونوں راستے ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے اسی طرح ایڈمنیسٹریٹو ڈسنس اس ٹائم یہ یوز کرتے ہیں راوٹر جب ایک سے زیادہ پروٹوکول سیم ڈسٹینیشن کے لئے اینیبل ہو تو یہ کس کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں گے یہ اس پہ ٹرسٹ کریں گے جس کا ایڈمنیسٹریٹو ڈسٹینس سب سے کم ہو تو زیرو کا سب سے بہترین ہے ون ہے ٹو ہے ٹری اور فور اور ٹو فائی فائی جو ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یہ دو نمبر بندہ ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ یوز کرتے ہیں ایڈمنیسٹریٹو ڈسٹینس یہ سب سے ٹرسٹیبل کون ہوگا جس کی سب سے ویلیو کم ہوگی اور یہ ویلیو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں اپنے ٹرسٹ کو قائم رکھو اگر آپ کا ٹرسٹ اوڑ گیا تو لوگ آپ پھر بلیو نہیں کرتے اور اس کو ڈیویلپ کرنے میں پھر ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو اچھا کرو کرو تو پھر کہیں کہ بھائی یہ نہیں اچھا ہو گیا ہے اس نے کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ریلائیبل پرسن ہے تو اسی طرح یہ آپ ڈاؤن کر سکتے ہو ڈسٹنس کمانڈ سے جو کہ ہم دیکھیں گے اگر آپ کسی کو پریفر کرنا چاہو تو آپ ان کو کر سکتے ہو ایڈمنیسٹریٹو ڈسٹنس کو چینج کر سکتے ہو جس کی ویلیو زیرو سے لیکی ٹو فائی فائیب تک ہے ڈیفارڈ ایڈمنیسٹریٹو ڈسٹنس کنیکٹڈ انٹرفیسز کا زیرو ہوتا ہے سٹیٹک راؤٹ کا ون ہوتا ہے اور یہ جارپی جب سمرائز کر لیتے ہو تو فائپ ہوتا ہے بی جی پی کا ٹوئنٹی ہے یہ جارپی کا نائنٹی ہے او ایس پی ایف کا ون ٹین ہے آئی ایس آئیس کا ون فیپٹین ہے ریب کا ون ٹوئنٹی اور جب یہ جارپی کو ریڈیسٹریبیوٹ کر لیتے ہو جب ایکسٹرنل یوز کرتے ہو تو ون سیونٹی ہوتا ہے انسٹیڈ اپ نائنٹی اور انٹرنل بی جی پی کا ٹو ہنڈرڈ ہے اور ایکسٹرنل بی جی پی کا ٹوئنٹی ہے اور انہوں جو لاسٹ والا ہے وہ ٹو فائپ ہائپ ہے اسی طرح باکٹو پروٹوکول کی بھی کچھ ایڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس بائی ڈیفارڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک ڈسٹینیشن کے لیے یہ سارے پروٹوکول انیبل کر لیتے ہو تو سب سے پہلے کنیکٹیERS انٹر فیس چیدے گا پھر comات اور ایسی طرح ehrp and so on وہ کس لیول پر administrative لیول پر جو کہ ہم دیکھیں گے ٹین پروٹوکول انیبل کریں گے ایک سمال سی اپولوجی ڈیبارڈ سچویشن چیک کرتے ہیں اور پھر اس کو چینج کر کے چیک کر لیتے ہیں اور کچھ اس کی ایشو دیکھ لیتے ہیں کیا ایشو ایڈمنیسٹریو ڈسٹنس میں آ سکتے ہیں تین راؤٹر لیں گے R1, R2 سے کنیکٹڈ اور R2, R3 سے کنیکٹڈ ہے 12.1, 12.2, 23.2 and 23.3 سمپل is that تین راؤٹر کنیکٹڈ ہے تو یہاں سے تین راؤٹر لیتے ہیں R1 یہ رہا R2 اور یہ رہا R3 تین راؤٹر کو میں نے لے کے یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں 0.0 سے کنیکٹ کر دیا اور اس کو 0.1 اور اس کی 0.0 سے کنیکٹ کر دیا یہ رہا اس کی کنیکٹیوٹی بیسک تین راؤٹر ہے اس پہ اڈمنیسٹریٹیو ڈسٹنس چیک کر لیتے ہیں جب تک یہ آنوں ہم یہاں کیکلی دیکھ لیتے ہیں 192.168.12.0.24 یہ سبنیٹ ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اور 23 سبنیٹ جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہم یوز کر رہے ہیں اور باقی راؤٹرز کی آئی پی وہی ہے تو میں ڈیٹیل میں لکھنا نہیں چاہتا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 3,2 اور 1 ہوگا ان تینوں کو آن کر کے اس پہ آئی پی کنفیگر کر لیتے ہیں میں جس کا بھی پیس کروں گا آئی پی وہ تو آسان ہے آپ کو پتہ ہے تو R1 یہاں یہ R1 رہا یہ R2 اور یہ R3 ہے یہاں یہ ہے R1 پی آچھا یہ نہیں ہے administrative distance یہ ہے تو R1 پی کیا کریں گے ایک انٹرفیس کو 12.1 آسان کر دیا اور وہ شٹ ڈاؤن کر دیا that's it یہی تارا اب جاتے ہیں R2 کی دو انٹرفیس ہے 12.2 اور 23.2 just that's it یہ بھی ہو گیا اور R3 کا جو ہے وہ کیا ہے 23 اس پہ سرپ کنفیگر کرنا ہے ایک انٹرفیس ہے that's it یہ ہم نے کنفیگر کرنا تھا تو آئی پیز ہم نے اس پہ کنفیگر کر دیے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس پہ کچھ پروٹوکول اینیبل کر لیتے ہیں تینوں پہ تو میں کیا کر لیتا ہوں پروٹوکول اینیبل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس پہ اینیبل کرتے ہیں EHRP کیونکہ آپ پڑ چکے ہیں کیا کرنا ہے EHRP لگنا ہے اور 12 ایڈوٹائز کریں گے R2 دو چیزے ایڈوٹائز کریں گے 12 and 23 اور R3 23 ایڈوٹائز کریں گے یہ نا تو میں یہ بھی copy paste کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کو already پتا ہے تو یہاں 12.1 اس نے ایڈوٹائز کر دیا یہ دو چیزے ایڈوٹائز کریں گے 12 بھی ہے اور اس کا 23 سب نیت بھی ہے یہ ہے یہ سائٹ اور یہ سائٹ EHRP کنفیگر کرنے سیمپل EHRP یہ کر دیا اور لازٹ والا R3 کا ایک انٹرفیس ہے وہ ایڈوٹائز کر دے گا تو اس کو لگ دیا R3 بھی ایڈوٹائز ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ میں اس پہ USPF بھی ایڈوٹائز کر لیتا ہوں کریں گا اور یہ والا 23 کو اگین یہ ہم کر چکے ہے تو جس میں یہاں سے USPF میز سیم راوٹر پی ایک سے زیادہ ڈسٹینیشن کے لیے سیم پروٹوکول ہے تو یہاں USPF ایڈوٹائز کر دیا جاتے ہے R2 پہ USPF ایڈوٹائز کر لیتے ہے اور R3 پہ USPF ایڈوٹائز کر لیتے ہے یہ میز سیم چیز کے لیے میں دو ڈیفرنٹ پروٹوکول چاہتے ہیں اور چلو تیسرا بھی کنفیگر کر لیتے ہیں RIP کیونکہ RIP آپ نہیں پڑ چکی لیکن وہ آسان ہے آپ کو پتہ ہے router RIP لگ دو version 2 میں use 12 1 اور summary on نہیں کرنا چاہتا ویسی بھی ڈیسی ہو گیا اور R3 بھی ہم نے کیا کر دیا RIP Enable کر دیا تو ایڈ میز میں نے تین پروٹوکول Enable کر دی سیم پرپس کیلئے جس آپ کو administrative distance شو کرنا ہے اب اس میں جانے سے پہلی اگر آپ کو یہ concept clear ہے تو کون مجھے بتائے گا اگر میں R1 میں چیک کر دوں تو یہ 23 کیلئے کون سا پروٹوکول کی مجھے شو کریں 23 23 شو کریں گے definitely کیونکہ اب تین اوپ EHRP چل رہا ہے تین اوپ SPF چل رہا ہے ریپ چل رہا ہے ریپ 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 کوئی اور EHRP کوئی اور EHRP دوسرا کہہ رہے رہے جس کا AD value low ہے وہ show کرے گا تو مجھ بھی پتا ہے تو کس کے low ہے وہ بتاؤ یہ کنیکٹڈ کنیکٹڈ تو نہیں ہے وہ 23 کے میں بات کر رہا کنیکٹڈ تو وہ ہوں گے جو یہ EHRP ہوگا کیونکہ میں نے یہ تین پروٹوکول کر دی ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک یہ تو اس کا 90 ہے اس کا 110 ہے اور اس کا 120 ہے تو تینوں میں administrative distance کس کا کم ہے EHRP کا تو 23 والا اس کے لئے کون سا show کرے گا EHRP تو جا کے چک کر لیتے show IP route کر کے تو 23 کے لئے کون ہے D اور D کیا ہے EHRP وہ دو پروٹوکول کہا گئے نئی وہ routing table میں نہیں ہوں گے configure تو تینوں ہے اگر میں show protocol کر دوں show IP protocol تو EHRP بھی configure ہے OSPF بھی configure ہے اور تیسرا rip بھی configure ہے same purpose کے لئے تین چیزے ہے same یہ show کر رہے کہ میرا next hop یہ ہے یہ کنفیگر تو تینوں ہے لیکن routing table میں جس کا administrative distance سب سے کم ہو وہ اس کا route آئے گا یہ جیسا کو show کرنا تھا تو اس means کی show IP route کر کے یہاں پی D ہے جو کہ EHRP ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں کہ نہیں کہ OSPF جی جائے تو آپ کیا کر سکتے ہو جس طرح میں نے کہ ہم administrative distance کو اپنی طرف سی tune کر سکتے ہے تو EHRP کو کیا چاہیے تاکہ OSPF اس سے جی جائے تو 110 ہے OSPF کا تو 90 کو کتنا increase کرنا ہے 20 20 سے زیادہ تو اس کے لئے کیا command ہے تو جاتے ہے configure router EHRP پہ جا EHRP 1 ہے یہاں command ہے distance اور EHRP یہاں پہ لنگ ہے distance کا مطلب administrative distance تو میں administrative distance کیا دوں تاکہ اس سے increase ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیلے تو 125 اور یہ کہ external کیلئے کیا دینا ہے تو external تو بیسی بھی 170 ہوتا ہے اسی وہ ہی رکھ دو ہمیں external سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہو گیا اب same یہ باقی دو router پہ بھی enable کر لیتا ہو تو R2 میں جا کے exit router EIGRP 1 اور یہاں پہ میں نے چینج کر دیا اور R3 میں بھی فار سیپ سائٹ کر لیتے ہے ویسی پہلی پہ کر دو تک بھی enough ہے ٹھیک ہے اور یہاں کر دیا اب دیکھ لیتے ہے اب آپ کے خیال میں یہ show ip route کر کے 23 کون سا show کرے گا show ip route کر کے EIGRP کا میں نے 125 کر دیا تو second سب سے کم کس کا ہے OSPF کا تو اگر میں چیک کر دوں تو یہ دیکھو وہی 23 ہے جو اس سے پہلے 23 کے لئے کون تھا EIGRP اب کیا ہے 110 جو کہ یہ ہے اور EIGRP اب نظر نہیں آرہے کیونکہ اس کا administrative distance جو ہے وہ high ہے اور اگر میں چیک کر دوں show ip protocol سے تو تین وں چل رہے ہے EIGRP administrative distance یہ سے چیک کر دو یہ اب میں چاہتا ہوں کہ rip جی جائے تو USPF کا increase کرنا ہوگا تو USPF کو اگر increase کرنا ہے تو router USPF میں جا process 1 میں اور یہاں پہ آپ لکھنا ہے distance جس طرح EIGRP میں لکھا تھا یہاں لکھ دو USPF لیکن یہاں different ہے external کے لئے جو ہم پڑھ چکے جب باہر سرہ اٹھا رہے ہو enter area ہم کر چکے اور enter area تو چلو میں enter area اور اس کا change کر لے تو external تو ہماری case میں نہیں ہے تو USPF کا 130 رکھ لیتے ہے اور یہ دوسرا کیا ہے enter area اس کا 130 کر لیتے ہے تو میں USPF کا 110 سے increase کر کے administrative distance اس پہ یقین ہی نہ کرو بند اچھا تھا اس سے پہ دیا میں کہ نہیں 130 ہے اور یہ اس پی اپنے جا کے آر راوٹر اس پی اپنے 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 کر دیا اور 3 میں جاتے ہے راوٹر اس پی اپنے اپنے یہ بھی increase کر دیا ایک کام کرنا ہوگا بہتر ہے کہ clear ip اپنے اپنے پر سکے اس کو اپڈیٹ کر سکے اور پروسیس کر کے yes کر دو اور اب جا کی چیک کر لیتے تو کون جی جائے گا اب کس کا راوٹ آئے گا یہ جی ارپی کا ہم نے 125 کیا ہے اس پی اپنے 130 کر دیا کون بتائے گا کس کا راوٹ آئے گا اب ریپ ریپ آئے گا تو اگر میں اب یہاں شو آئی راوٹ کر دوں ٹھیک ہے تو 23 کے لیے ریپ ہونا چاہیے تو یہ ہے کیونکہ اس کا 120 ہے جو اس سے پہلے جب ہم نے چیک کر دیا یہ اس پہ تا یہ تا تو اس پی آف تھا اور جب بائی ڈیفار سچویشن تھی تو EHRP جیت رہا تھا تو میں نے کرپشن کر کی اس کو جتوا دیا اس پی اف کو اور اس کے بعد جو ہے جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو جتوا دیا جو کہ ریپ ہے 120 ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو ہاں اگر ریپ کا انکریز کرنا ہے اچھا اگر سٹیٹک ہوتا تو یہ ساروں تینوں کی تینوں نظر نہیں آتے کیونکہ سٹیٹک کا 1 ہوتا ہے دیفار کا 0 کنیکٹڈ کا شو کرا دیتا ہو تو کون سے کنیکٹڈ انٹرفیس ہے میرے سب سے پہلے شو آئی پی راؤ تو یہ میرا کنیکٹڈ انٹرفیس ہے نا 12.1 یہ ہے تو اگر میں اس کو شو کر دوں شو آئی پی راؤ آئر یہ کنیکٹڈ انٹرفیس چیک کر دوں تو اس کا administrative distance لگ کا ہوگا 0 کہ پہ ہوتا ہے اس کو اگر 12.0 ایسی اس کو شو کر نا چاہیئے تھا یہ 12.1 کر لیتا ہو اس سے تھوڑا سا نظر آگے یہ ہے اس کا کیا ہے administrative distance 0 ہے جو کنیکٹڈ کا 0 ہوتا ہے اور اگر میرے پاس default route ہوتا تو اس کا 1 ہوتا ہے اور یہ تین وں لیت آگر آگر شو آئی پی راؤٹ کر دوں ٹھیک ہے تو وہ ریپ چلا گیا اب کہہ رہے ہیں کہ نئی اس ہے اگر آپ کو ریپ کو لانا ہے اور اس کیوں شو کر رہا ہے کیونکہ اس کا ایڈمنیسٹیو ڈسٹنس 1 ہے کیس طرح مجھے پتا ہے اگر میں یہاں سے 23 ڈارٹ کچھ بھی لکھ دوں تو یہاں پہ ایڈمنیسٹیو ڈسٹنس کیا لکھا ہے 1 کیونکہ اب سٹیٹک ہے جو کنیکٹیڈ تھا اس کا میں نے شو کر دیا اس کا ایڈمنیسٹیو ڈسٹنس 0 ہے تو اگر ریپ کو لانا ہے اور سٹیٹک کو ہٹانا ہے تو یہاں پہ آکے اس کو پہلے نو کر دوں اب ایرو پلا کے اور اس کو کنٹرول اے نو ہٹا کے اور اینڈ میں جا کے اس کا ایڈمنیسٹیو ڈسٹنس ہائی کر دو جو کی شروع کی لکچر میں ہم پڑ چکے تھے یہ ہے ڈسٹنس میٹرک فار دیس راؤٹ 1 سے لے کے 255 تک تو ریپ کا کیا ہے 120 ہے تو اس کا میں 121 کر لیتا ہوں اور اسی طرح یہ ہٹ جائے گا اور اگر میں شوائی پی راؤٹ کر کے سوری شوائی پی راؤٹ تو ریپ جو ہے وہ دوبارہ آنا چاہیے 121 کے ساتھ یہ سٹیل شو کر رہے ہیں تو وہ ریپ آ گیا کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا نا ریپ تو یہ شو کر رہا تھا لیکن اس کے فوراں بات ریپ نے کہا کہ نہیں میں آپ سے جیت رہا ہوں ایک ووٹ سے تو ووٹ کو عزت تو اور اس نے کیا کر دیا اس نے R1 جو ہے یہ means جو ریپ ہے وہ سلٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے administrative distance اگر اس میں کچھ چیزیں بھولیا ہوں تو quickly increase کر دیا اور پھر ہم نے verify کر دیا دیا اور پھر ہم نے کیا کر 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 دیا اور پھر ہم نے کیا کردیا 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 اور پھ